موسیقی 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 آپ کے ہاتھ کے کھانو بہت یاد آئے گا موسیقی 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 ہماری مغفرت کی دعا فرمائی ہے موسیقی ناظرین مجاہد غازی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر جیو اسٹیوڈیوز سے حاضر ہے اور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے آج ہم ٹیلیتھون کر رہے ہیں ایمانہ کی جو تنظیم ہے آئی ایم آر ایمانہ میڈیکل ریلیف اس کے سلسلے میں اب تک جو مہمات ہم آپ کو دکھا چکے ہیں جن مشن پر یہ جا چکے ہیں سوڈان اور پاکستان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور سے اس ٹیلیتھون کو دیکھیں اپنے دوست احباب کو کال کریں اپنے رشتداروں کو کال کریں انہیں بھی کہہ دیکھیں اس لیے کہ ایمانہ کا کام یہ جو ہے آئی ایم آر والا یہ ایسا ہے کہ ایک مثالی کام ہے اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس کام کو ظاہر نہیں کیا اس لیے کہ یہ بے غرض لوگ ہیں یہ خود کام کرتے رہے اور اب جا کر جب کام بہت پھیل گیا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب لوگوں کی طرف بڑھا جائے ان سے کہا جائے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ذات اور جو چیز یہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کے ہو گئی ہیں پھیل گیا ہے کام اس فنسلے میں یہ ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ کس طرح آئی ایم آر جو ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہے کس طرح وہاں اور زخمی انسانیت کو اور وہ لوگ جو محصور ہیں کسی تباہی کا شکار ہیں ان کی مدد کر رہی ہے یہ ویڈیو ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کن کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہسپتالوں میں آپ کا علاج کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرح جب چھٹی ہوتی ہے تو کہیں ہوائی وغیرہ نہیں جاتے جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ کہاں انسانیت کو ان کی ضرورت ہے کہاں جا کر یہ اس کی مدد کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھئے اور محسوس کیجئے ان کے جذبے کو اور ان کا ساتھ دیجئے ایمانہ میڈیکل ریلیف ایمانہ میڈیکل ریلیف آئی امار اسلامی میڈیکل اسوسیئیشن آف نورت امریکہ کی ایک زیلی تنظیم ہے ہم مسلم اور غیر مسلم ڈاکٹروں اور نرسوں وغیرہ کو انسانیت کی خدمت کرنے اور لوگوں کی جان بچانے کا موقع فرام کرتے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیس سے زیادہ پسماندہ ممالک میں ہمارے والنٹیر وسائل کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے ہیں ہم دوسری فلاحی تنظیموں کے ساتھ ان کی طبعی امداد کی کمی پورا کرنے میں بھی تعاون کرتے ہیں ایمانہ کے طبعی موشن دنیا بھر میں زخمی انسانیت کی بروقت اور برمحل مدد کرتے ہیں جہاں تک گلوبل امدادی کاموں کا تعلق ہے ایمانہ ایک بہترین تنظیم ہے وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں کے بارے میں کوئی دوسرا خواب میں بھی تصور نہیں کرتا آئی امار ایسے افراد کو طبعی امداد فرام کرتی ہے جو دوسری صورت میں اس سے محروم رہتے ہیں اس طرح یہ اس کمیونٹی کی مدد کرتی ہے جس سے ان افراد کا فرام رہتا ہے میں نے ایمانہ کو بہت محفوظ پایا ہے یہ ہمیں موقع فرام کرتی ہے کہ ہم وہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں اور علاقوں کو نہیں بھولتے جہاں ہم کام کر کے آتے ہیں ہم مستقل ان کی مالی اعانت کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کی آگئی بھی دیتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں جائیں جو محرومی کا شکار ہوں یہ ایک بات وہاں محسوس ہوتی ہے مگر ایک بڑی بات جو آپ محسوس کرتے ہیں چاہے وہ سومالیا یا ہیٹی یا غازہ ہو وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پراسائی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے مگر وہ لوگ اپنے حالات کے جال میں پھسے رہیں گے ہر مرتبہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ احساس لے کر جاتے ہیں اور جب وہاں سے آتے ہیں اس احساس کے ساتھ آتے ہیں ایک اہم چیز جو میں نے دیکھی جب میں سودان گیا وہ چہرے کی پیدائشی خامیوں کو آپریشن سے درست کرنے کے بعد مریضوں اور ان کے اہل خانہ کا حیرت انگیز رد عمل تھا کچھ ماہ ایسی تھیں جو اپنے ہی بچوں کو پہچان نہیں پائیں میرے پینتیس سے چالیس منٹ کسی کی زندگی کو ہمیشہ کیلئے سوار دیں گے یہ احساس قریدہ نہیں جا سکتا یہ انمول ہے ہم پوری سچائی کے ساتھ بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں ایمانہ کو بہت سے اور والنٹیرز کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایمانہ اور بہت سے کام کرنا چاہتی ہے میں ہر ایک کی حوصلہ افضائی کروں گا کہ وہ والنٹیر بنیں اور کام کریں سب سے اہم کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے مالی مدد کیونکہ یہ امداد زکاة وغیرہ ہی نہیں صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ مخصوص تحفہ جو آپ دیں گے آپ کو تمام نیکوکاروں میں ممتاز کر دے گا اس لیے بنائے کرم اتیا دیں اور ہمارے مشن کا ساتھ دیں ایمانہ میڈیکل ریلیف دنیا میں تبدیلی لا رہی ہے آپ بھی لا سکتے ہیں آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہو کر زندگی بچائیے رزاکار بنیے یا اتیا دیجئے ہماری ویب سائٹ www.imana.org پر جائیے یا کال کیجئے سکریہ ایمانہ ابھی آپ نے اس بچے کو دیکھا یہ بچہ کس جذبے کے ساتھ ایمانہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا اس لیے کہ یہ بچہ اس شہر سے ہے جو شہر محصور رہا جس پر بمباری ہوئی جس پر میزائل برسائے گئے جو آج بھی ایک زندہ جیل ہے وہاں کے لوگ زندہ تو ہیں مگر ایک قیدی کی طرح ان کے باہر جانے پر ان کے اندر آنے پر اپنے علاقے میں آزادی کے ساتھ کھومنے پر پابندی ہے میں پچھلے سال خود القدس میں تھا اور القدس کی مسجد میں جانے پر پابندی ہے 35 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے مغربی علاقے سے غزہ سے لوگ وہاں پر آنے ہی سکتے جب آتے ہیں تو ان کی تلاشی اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی لوگ ہیں کوئی خطرناک قسم کی بیرونی دنیا سے باہر کی مقلوق ہے غزہ آج بھی ایک جیل ہے اور غزہ میں اس وقت آئی ایم آر کی ٹیم گئی جب امریکہ سے کوئی اور نہیں پہنچ سکتا تھا مصر کے راستے جب یہ لوگ غزہ پہنچے تو کیا ہوا کیا بھی تھی ایک تو یہ تصویر بھی یہ جھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی لیکن ساتھ ہی میرے ساتھ اس وقت نوجوان بیٹھا ہے لبیب سید لبیب سید انٹرمنشنل ریڈیالوجسٹ ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ریڈیالوجی کی فیل جس میں کچھ پروسیجر کیا رہا تھا ہے مگر بہرحال یہ طبیب ہیں اور اس ٹیم کا حصہ ہیں جہاں سرجری ہوتی ہے ان کی ضرورت وہیں ہوتی ہے لبیب کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور یہ اس تنظیم کی ایک اور خصوصیت ہے ناظرین کہ اس تنظیم میں جو ڈاکٹر ہیں وہ کسی ایک ملک سے نہیں ہیں کئی ملکوں سے ہیں بلکہ میں نے تو جو دیکھی یہ تصویریں اس میں امریکن ڈاکٹرز سفیت فارم ڈاکٹرز عیسائی یہودی سب شامل ہیں لیکن لبیب اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں لبیب جنہی باٹھ نہیں کارسکتے لبیب Telle me what happened in Gaza first of all Asalaamu Alaykum Gaza was our first experience for most of us where we actually saw war up until this point we dealt with mostly natural disasters calamity calamities of of God and this was the first time we saw man-on-man violence and I think from the moment we entered Gaza which was an ordeal in itself it was it was actually heart-wrenching میں آپ کی سے بھی بھی چھتا ہے یہاں ہمارے بھی چھتا ہے یہاں ہماراً ہے اپنے کاری میں ہوں کو استطاعتا ہے کیا ہماراً حرارہ انہی مطلب طوری بیچین بیٹی رنگ احترین طوری باستند جووی شکریہ تماماً ہماراً شاہہ ہوگا ہمیں گزبان لبرمے ڈیوزیں جنوب باقزیں اور چیما بتاؤトミー ہیں ہم ہمشان źرہ درم دی ہوگیونا جو نوکرین بودر سوچنین تصوید کے بفیدی جنوب کے دوچنی برای ریز لمنہ الصکرن نیبوری سیدشتی ایسال طرحا تھا یعنی تطریقا ہے الفورتنی باید ویدیوزیں تر ایسال خریادی نوکرین اور آنمال حریندنی کو اپنی اس سے تمہاری کنگ ستا کوئی ملک کو را دیا ہے چاہر میں نے کیا کیا ہے کیا جہرگی توس کا تصارہ حرام گے جدی جو سوکرانگ کرنی در اپنی اختراب فرکتہ کی حراملہ جنالسا جوالبا جب ہر بنائی کرنی اور جائرگی کاموکوٹا جاولہ جاہرگی پیدا خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصول اباج رہم دلوالا 3 months later the child received permission to go to Egypt and get the corrective surgery تو ناظرین یہ بتا ہی رہے تھے کہ ایک بچہ جس کو ہم کہتے ہیں posterior erythral valve defect ہوتا ہے اور وہ بہت پرابلم ہو جاتی ہے کڈنیز فیل ہو جاتی ہے اور تقریباً اس کی کڈنیز نے فیل ہونے والی تھی انہوں نے امپروائز کیا انہوں نے حانہ کے علات ان کے پاس نہیں تھے وہاں پر کوئی تھیٹر نہیں تھا وہاں پر کچھ نہیں تھا مگر اس نوجوان نے اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھ ہی نے میرا حقیل اسماعیل آپ بھی ہوئی تھے میں تو میں نے انہیں سیجے کہی تھا اس بچے نے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بچے نے میڈکلی اس رات کو مر جانا تھا اور اس کا باپ خود ڈاکٹر تھا یورالوجس تھا بہت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیسا لگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب چینس دیا تو بی در کیسا لگا ہوگا اس کے باپ کو وہ تو بس دعائیں دے رہے تھے مگر وہاں سے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں ہمیں ڈونیٹ کرے ہیں اور انہوں نے سارے مسلمانوں کو دعائیں کیے تھے کہ آپ نے ہمارے بچے کو بچا دیا بہت نیک کام بہت بڑا کام یہ بتا ہے کہ لذیب لوگی are you still there are you still there or you just came back no and this is what we're looking for there's such a depletion of supplies we're looking to rebuild for example their operation theater which was almost non-existent if we can get just 10 people to donate one thousand dollars each we can reconstruct their or our theater also one of the continuing education plans that we have is that we are taking physicians from gaza because you have to understand they've been living like you mentioned in an outdoor jail so there's no dissemination of technology knowledge and so what we're trying to do is educate them and send them abroad to malaysia and we as emana sponsor and foot their cost so for just fifteen hundred dollars a month we can send one physician to train and pay for all their expenses in malaysia so at the end of their period they can come back and impart this knowledge it's a form of sadaqa jariya to their brothers and sisters in gaza so thousand dollars a month 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 he goes back to his disciples then he goes back to his house and then he goes back to his market and there he goes and he goes back to his order روٹی بھی دی اور بوری آٹے کی بھی دی اس نے کہا میں نے تو روٹی مانگی تھی کہنے لگے مسئلہ یہ نہیں کہ تم نے کیا مانگا تھا مسئلہ یہ کہ تم نے کس کے نام پر مانگا تھا تم نے اللہ پاک کے نام سے مانگا تھا اب اگر میں تمہیں صرف وہی چیز دے دیتا جو تم نے مانگی تھی تو اللہ مجھے بھی صرف وہی چیز دیتے جو میں اس سے مانگتا وہ تو مجھے وہ بھی دیتا ہے جو میں مانگتا ہوں اور وہ بھی دیتا ہے جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ کی ذات سے جب آپ کو لینا ہ ہوتا ہے تو صرف یہی نہیں دیں کہ ہزار ڈالر دیں پندرہ سو ڈالر دیں اس کی راہ میں جتنا آپ دے سکتے ہیں بنینہ انسانیت کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں جتنی تکلیف دور کریں گے اتنی آپ کی علمیہ تکلیف دور کرے گا اور سچی بات یہ ہے جیسے اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعاد کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی ہیں ہم روزے اور نمازوں پر اتنا زور دے رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے تو رکھتے تھے قرآن تو پڑھتے تھے لیکن کانا اجود الناس رمضان میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تدینی کام سخاوت کرتے تھے وَأَجْوَدَ مَا يَقُون فِي رَمَدَان خِينَيَا يَلْقَاهُ جِبْرِیل کہ جبریل علیہ السلام جب ملتے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا جو چیز ہوتی دے 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 تو رمضان کی مہینے میں تیجے اللہ کی ذات کو خوش کیجے انسانوں کو خوش کیجے اور دنیا بھی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے کاش کے ناظرین ہم بھی اس عقیدے کے ہوتے اور اس طرح ہم سوچیں جس طرح ڈاب صاحب کہنا ہے ہمیں اس وقت اتیار چاہیے ہمیں آپ کی بڑھ چڑھ کے چاہتے ہیں کہ آپ حصہ لیں میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم ساری کالیں یہاں نہیں لے رہے ہیں ہماری جو کالیں ہیں وہ ہماری کال سینٹر پر ہمارے والنٹیرز لے رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مصروف ہوں اور آپ کی مستقل کالز وہاں جائیں 855-404-6262 1-855-40 امانہ پر کال کیجئے ویب سائٹ پر جائیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ کال کریں اگر آپ اسٹوڈیو میں آ کر ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں جو والنٹیرز کال لے رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا امانہ کے بارے میں اور کسی چیز کے بارے میں تب بھی آپ کال کر سکتے ہیں لیکن خدا کے واسطے رکیہ میں یہ جو آپ ابھی تصویریں تھوڑی در پہلے دیکھ رہتے غزہ کی اس میں ایک یتیم خانے کے بچوں کو بھی دکھا رہے تھے اور مجھے بتائیں گے کہ وہ کیا اسمائل ذرا اس کے بارے میں ہاں جی وہ یہ تھا کہ یتیم جوتا ہے نا یہ جنگ کے دران کوئی ہزاروں کے ساتھ سے یتیم تھے اور ہم جو نا ہر دن یہ جوتی سٹوڑی سن سن کے ہمارا بھی دماغ جوتا ہے نا منٹلی اگزاستی تھا تو ہم نے یتیم خانہ کو تو پتا کہ یتیموں کا کتنا ارجہ ہے تو وی وڈ گو در یتیم خانہ ہم شام کو جاتے تھے ہم بچوں کے ساتھ خود بچے بنتے تھے کہ بچے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے ساتھ ہم باتیں کرتے تھے عربی اردو جو بھی چلتے تھا ان کے ساتھ ایسے مارا پیار ہے کہ وہ بچے جوتے ہیں وہ ہمیں ہیل کر رہی تھے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کا ذہن جو نا وہ پریشان نہیں ہوتا وہ یہ نہیں ہوتا ہم یہ جب لوگوں کی سٹوڑی سن سن کے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا مرتے میرے سامنے گولی کے ساتھ میں بچہ تھا ایک چھوٹا نو ساکھ بچہ تھا اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے دادہ دادی کو مسل کے ساتھ ہٹ ہوئے دیکھتا اور یہ سٹوڑیز یتیموں کے سن کے نا مطلب موڑ بھی نہیں ناظرین ہمارے ساتھ تاریخ شیخ صاحب ہیں انہوں نے کال کی ہے تاریخ شیخ صاحب سلام علیکم ڈاکٹر تاریخ شیخ غالیبن تاریخ شیخ صاحب سلام علیکم ہلپ لائن ڈراپ ہو گئی ہے لیکن بہت سے لوگ کال کر رہے ہیں ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ بھی کال کیجئے شامل ہوں اس نیک کام میں یہ غزہ کے بچے ہوں سودان کے ہوں پاکستان کے ہوں ہیٹی کے ہوں کئی کے بھی ہوں یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جن لوگوں کے علاج یہ لوگ کر رہے ہیں جو زخمی ہیں جو بیمار ہیں جن کے پاس یہ پہنچ رہے ہیں جن کو یہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی امت کا حصہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس نبی کی امت ہے کہ جو انسانیت کا ایک ایسا موڈل ہے کہ وہ ایسا موڈل کبھی نہ پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا آپ کی زندگی آپ کی محبت انسانوں سے اور ہر ایک کے ساتھ جو آپ کا سلوک وہ ایک مثالی ہے ناظرین آج اس مہینے میں ان ساتھوں میں کہ یہ ساتھیں گزر ہیں تاریخ شیخ صاحب لائنگ پر دوبارہ ہیں تاریخ شیخ صاحب سنا لیکن ہیلو تاریخ شیخ صاحب سنا لیکن سبا صاحبہ کی کال پہلے آگئی سبا صاحبہ سنا لیکن شکاگو سے سبا کال کریں سبا صاحبہ سنا لیکن ہیلو سبا صاحبہ سنا لیکن ہیلو فون میں گر بڑ ہو گئی میرا خیال ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں لیکن یہ کہ بہرحال آپ جو لوگ کال کر رہے ہیں میں ان سے محضر چکا وعلیکم اسلام آپ تمام کو رمضان بہت بہت مبارک ہیلو جی میں بات کر رہی ہوں آپ آواز نہیں آ رہی جی آ رہی آ رہی اسلام علیکم وہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز ہلکی کر رہے ہیں نہیں ٹوٹر غازی جی جی ان سے میں بات کرنا چاہتے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں آپ ٹی وی کی آواز میں میں سباستر بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے ہلو ہلو کہنا یہ ہے کہ میں ابھی ابھی میری سرجری ہوئی ہے جی اور میں سرجری سے مہینی تک میں ہنسپیٹر میں رہ کے آئی ہوں زیادہ تو میں کچھ دینی سکتی لیکن کہتے ہیں کہ تطرہ خطرہ جو ہے وہ سمندر بن جاتا ہے ابھی کسی نے کہا تھا تو میں سو ڈالرز دونیٹ کرنا چاہتی ہوں لمبار کی پتے پہ اور آپ لوگ جو نیت کام کر رہے ہیں اللہ آپ تمام کو جزا تحضے آپ تمام کی عمر تراز کرے اور آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بہت بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے کام کو دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ سبا میں پہچان رہا ہوں سبیہ سبا اسد آپ ریڈیو پروگرام سونی دھرتی کرتی نہیں ہے شکاگو سے بہت عرصے تک اور کچھ مہینوں سے آپ بہت بیمار تھی ہیں فریکچرز ہوئے تھے ریہیت میں تھی ہیں ابھی ابھی گھر واپس آئیے اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا آپ نے جو اس وقت کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ جس وہی والی بات ہے کہ جب تکلیف میں ہوں اور اس وقت آپ مدد کرے اس وقت آپ کچھ خرچ کرے تو وہ بہت مقبول ہوتا ہے عمر قریشی صاحب کور قریشی صاحب عمر قریشی صاحب اچھا عمر قریشی صاحب السلام علیکم سلام علیکم جی کہاں سے کال کر رہے ہیں نیویورک سے کر رہا جی عمر کیسے ہیں الحمدلہ جزاک اللہ سیکھیں جی بولیے عمر عبادی découvrir عمر 중 صحب بے عمر عمر س ordered ع Trail عمر 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 عرب عمر 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 شکریہ ایک واقعاً ڈمہ درست کی طریلی٩ سویت ہیں جزاکاللہ جزاکاللہ عمر کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمر نوجوان ہے اور عمر نے اپنی کم عمری میں اپنی کم عمری میں جو سقاوت کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دس ہزار ڈالر دینا دیئے ہیں اور ایک آپریٹنگ روم جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ آگیا ہے غزہ کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ہم کچھ کر پائیں درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے اس کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ویلی ہوتی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ غزہ کی بات جو ہے نا جی غزہ میں اتنا ظلم ہے کریم ایمانی صاحب کی کال ہے جی کریم صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی کیسے آپ اللہ کا بڑا حسان جی فرمائیے کیا کچھ کر رہے ہیں آج آپ انسانیت کے لیے جی میں نے ڈونیشن لکھا ہے دو ہستو ڈالر جی شکریہ جزا کے لیے کریم ایمانی بھائی بہت بہت شکریہ یہ ملواکی والی لوگ ہیں بڑے خدمتگار ہیں اللہ ہم یہ آپ کو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ دیکھیں جو بھی آپ دینے ہوں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دے تاریخ شیخ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ان کی کال پہلے ڈراپ ہو گئی تھی دوبارہ ہی تھی تاریخ شیخ صاحب سلام علیکم سلام علیکم اسلام کیسے اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں بس حسن اللہ اگر آپ کی بچے کو ٹانکے لگ رہے ہیں تو ہم سکتال میں جاتے ہیں تو وہ ٹیکل لگا کے اس کو نم کرتے ہیں فریز کر کے پھر کدھڑنے گزہ میں بچے کو آپ کو پکڑ کر کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ سکت چاہیے کہ ہزار ڈالر نہیں چاہیے پجاس ڈالر میں ایک پوری کیس آجے گی لائیڈو کین کی اور ہم ہر سال جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ففٹی تاؤزن ڈالر کی ہم میڈکل سپلائیز فرید کے ہم وایا ایجورٹ بجوانے کی کوشش کرتے ہیں جب بورڈر کھلتا ہے جب بند ہوتا ہے کھلتا ہے گزہ میں تو ہم نمیڈ ففٹی ڈالر ہم نمیڈکل سپلائیز فرید کے آپ ایسے میڈکل کہ آپ کے ہونگے چھوٹے بچے یا گرانچلرین یا نیسز نیفیز ہونگے چھوٹے امیجن ہولڈنگ ایک چائلڈ اور اس میں آپ تانکے لگا رہے ہو چیکے مار رہا وہ بچے سبحان اللہ بہتا بھی کتنی تکلیف دے بات ہے اس پچاس ڈالر چاہیے ہم مجھے چیز لے سکتے ہیں ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ آپریشن نہ کریں تو بچے کی ڈان چلی جائے جان چلے گے انفیکشن پڑھ جائے گی وہ تانک ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ تو ایک سمپل چیز بچے گٹتے ہیں تانک لگتے ہیں وہاں تو بم ہو رہے پٹاکی چل رہے اس لیے تو آپ امیجن کسے کہا چاہیے تو ناظرین کچھ بھی دے سکتے ہیں پچاس ڈالر میں نے کہا لائیڈو کین لائیڈو کین وہ دوہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ دندان ساز کے پاس ڈینٹس کے پاس گئے ہو سرجن کے پاس گئے ہو دات میں آپ کے ایک ٹیکہ لگتا ہے انجیکشن لگتا ہے آپ کا سن ہوتا ہے وہ علاقہ اور پھر اس کے بعد جاگے وہ دات نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے اگر آپ تصور کریں اس تکلیف کو سوچئے اور سوچی کے غزہ میں جو لوگ کرتے رہے ہیں اس وقت جب پورا چاروں طرف سے بلوک تھا ان کے پاس سپلائیز نہیں آ رہی تھی ظاہر بات ہے کہ آپ تو نہیں کر رہے لیکن اس وقت ان کو کرنا پڑا نہیں نہیں ابھی بھی کرنے ابھی کوئی سپلائیز نہیں آتی ہے غزہ میں میں تو ایسوک کی بات کرو ایسوک دعائیں نہیں ہیں ہمیں تو ایمیل آئیے پچھلے ہفتے کہ دعائیں ختم ہو چکے گئے غزہ میں کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں کہ وہاں دوائییں نہیں سن کرنے والی کوئی اور دوسری دوائییں بھی نہیں ہیں سپلائیز نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں پچاس ڈالر میں کہتا ہوں ابھی جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا پچاس ڈالر تو یہ کہہ رہے ہیں مگر دن تو آپ کا ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پچاس ڈالر سے زیادہ دے سکتے ہیں اپنے کھانے پینے کو کم کر کے دے سکتے ہیں اپنی کسی دعوت کو رک کے دے سکتے ہیں دیکھیں میں ایک بات بتا دوں ایک رسم بنیوی ہے کہ ہم رمضانوں میں بڑے شاندار افطار کرنے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیں لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے محبوب نبی کی امت اگر کہیں پر تکلیف میں کہیں پر وہ اس لیے تکلیف اٹھا رہی ہے کہ اس کے پاس دبا نہیں ہے کہیں پر وہ اس لیے فاقع کر رہی ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے کہیں پر وہ اس لیے سردی یا گرنی میں بغیر کپڑوں کے ہے کہ اس کے پاس کپڑیں نہیں ہیں تو مجھے بتائیے کہ کس حد تک آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ افطار پر یا چیزوں پر تائیش کے ساتھ خرچ کریں اور ان کو نہ دیں ابھی بھی وقت ہے ہماری اس پکار کا ساتھ دیجئے زیادہ سے زیادہ اتیار دیجئے سو ڈالر پچاس ڈالر پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر جو دن آئے دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وقافر الیتیم کا ہاتھیں میں اور وہ آدمی جو کہ کسی یتیم کا خیال کرے گا قیامت والدن جنت والدن ایسے پڑوسی ہوں گے سچی بات یہ جی کہ یتیم کے جس ارتحال ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک نے اس کا والد لے لیا یا اس کی والدہ لے لی اور خاص کر اس قسم کے ظلم میں کہ کوئی اور فارن طاقت جو ہے وہ بموں سے آپ کا گھر بھی تباہ کر دے آپ کی ماں کو بھی مار دے آپ کے والد کو بھی مار دے آپ سیکلوجیکلی اندازہ کریں اس پیچارے بچے کا کیا حال ہوگا اور اس کو کھانا کھلانا اس کی طبیعت کا خیال کرنا اس کی صحت کا خیال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت شکریہ راکھ سار اس وقت ہم پھر ایک بریک پہ جا رہے ہیں لیکن یہ بریک آپ کو نیک کام کرنے سے نہیں روکے گی آپ فون بھمائیے احتیاط دیجئے ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اسلامی میڈیکل اسوسیائشن دنیا بھر میں دکھی اور مجبور انسانیت کی خدمت میں مشروف ہے سودان کے بچے ہوں غازہ کے جوان یہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے مجبور اور بیکس انسان امانہ کے ڈاکٹر امید کی کرن بن کر ان کی زندگی میں روشنی بکھیرتے ہیں اپنی زکاة اور صدقات امانہ میڈیکل ریلیف آئی ایم آر کو بھیج کر اس نیک کام میں اپنا حصہ دا کیجئے آئی ایم آر تبدیلی کے لیے خوشہ اس تبدیلی کا حصہ بنیے امانہ میڈیکل ریلیف 855-572-6652 www.imana.org میں ہمیشہ سوچتی تھی ان کی فازت کون کرتا جن کے بائیں نہیں ہوتے اب وقت آگیا تھا کہ سوچ پت لی جائے مجھے اپنی فازت کت کرنی تھی مشکل ضرور تھا راکر کار میں نے 31 نیشنل گیمز میں براؤنز میڈل نیشنل تیک وانڈو چیمپینشپ میں براؤنز میڈل اور 14 سن گیمز میں سلور میڈل لے کر یہ ثابت کر دیا کہ لاکھ مشکلات کے باوجود ناممکن کچھ نہیں میں ہوں زائدہ بکش مجھے اپنی گورمنٹ اسکول پر فخر ہے کیونکہ اس نے مجھے اپنی فازت کرنا سکھایا اگر زندگی ٹرسٹ ایک گورمنٹ اسکول کو ٹیک کر کے ایک تیک وانڈو چیمپین بنا سکتا ہے تو سوچئے سب گورمنٹ اسکول ٹیک ہو گئے تو کتنے تیک وانڈو چیمپین سو گے to make a donation please dial 678-313-0206 or visit our website www.zindagitrust.org آپ کی تھوڑی سی توجہ میری زندگی بدل سکتی ہے میں بھی دوسرے بچوں کی تانا زندگی کی اس دار کو شامل ہو سکتی ہے آپ کی تھوڑی سی مدل لوٹا سکتی ہے میری مسکرہ میرے آبستہ میری کتابیں میری خوشنہ نورِ خدا حاجت ربا خیر المرآ صلی اللہ اے شافر خیر المرآ خیر المرآ صلی اللہ ہماری مغفرت کی دعا فرمائیے اسلامی میڈیکل اسوسییشن دنیا بھر میں دکھی اور مجبور انسانیت کی خدمت میں مشروف ہے سودان کے بچے ہوں غازہ کے جوان یہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش کی مجبور اور بیکس انسان ایمانہ کے ڈاکٹر امید کی کرن بن کر ان کی زندگی میں روشنی بکھیرتے ہیں اپنی زکاة اور صدقات ایمانہ میڈیکل ریلیف آئی ایمار کو بھیج کر اس نیک کام میں اپنا حصہ دا کیجئے ایمار تبدیلی کے لیے کوشن اس تبدیلی کا حصہ بنیے ایمانہ میڈیکل ریلیف 855-572-6652 www.imana.org